دوستو آج میں آپ کو میریج لائنز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہ ہارٹ لائن ہے اور یہ لیٹل فنگر ہے ان کے درمیان یہ جو لائنز ہوتی ہیں یہ میریج لائنز ہوتی ہیں ریشن لائنز ہوتی ہیں اگر دو لائنز ہوں جیسا کہ یہ ہاتھ پہ ہیں دونوں واضح ہوں اور برابر ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دو شادیاں ہوں گی بلکہ یہ ایک بہت پیار بری فیملی لائف کو شو کرتی ہیں یہ میہ بی بی کے پیار کو شو کرتی ہیں ایک بیلنس لائف کو شو کرتی ہیں اگر ہاتھ پر ایک ہی لائن ہو اور وہ لیٹل فنگر کی طرف ٹرن لے جائے تو یہ ایک بہت ہی سکسیسفل میریج ہوتی ہے بہت کامیاب میریج ہوتی ہیں اگر ایسے ہی یہ میریج لائن ہو اور یہ ہارٹ لائن کی طرف ٹرن لے جائے تو اس میں جو سپریشن ہے اس کا خدشہ ہوتا ہے ایسی جو میریج ہوتی ہے وہ اکثر نکام ہو جاتی ہے اگر دیکھیں تو ساتھ چھوٹی لائن ہو ایسے جو کہ بڑی لائن کے ساتھ جیسا کہ یہ ہے بڑی لائن کے ساتھ مل رہی ہو تو یہ جو لب ہوتا ہے جو پیار ہوتا ہے وہ محبت میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ لب میریج میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر چھوٹی لائن ہو تو اگر بڑی لائن کے ساتھ مل کر لیٹل فنگر کی طرف چلی جائے تو یہ لب افیر جو ہے وہ محبت میں تبدیل ہو کر ایک کامیاب شادی کو جنم دیتا ہے ساتھ دیکھیں اگر یہ لائن نکلے اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو لائنز ہوتی ہیں یہ آپ کا ریلیشنز کو شو کرتی ہیں ایسے لائن نکلے اور یہ لائن ہارٹ لائن کو کرس کر جائے ساتھ برین لائن کو بھی کرس کر جائے تو یہ برین لائن ہے اور یہ ہارٹ لائن ہے اگر میریج لائن ہارٹ لائن کو اور برین لائن دونوں کو کرس کر جائے تو اس میں جو کیسز ہوتے ہیں فیملی کیسز بنتے ہیں یا تو طلاق جو ہے ڈیوورس جو ہے وہ تھرو کوٹ ہوتی ہے یا پھر فیملی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ وراثتی معاملات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں جس میں وراثتی تقسیم ہو یا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ فیملی میٹر جو ہے وراثت کے ریلیٹڈ شروع ہو جاتے ہیں جس میں کیسز ہوتے ہیں جس میں عدالتوں میں جانا پڑتا ہے یہ ان چیزوں کو شو کرتی ہیں ساتھ دیکھا جائے تو یہ اوپر لائنز جو ہیں یہ بچوں کی لائنز ہوتی ہیں جیسا کہ یہ تین لائنز ہیں یہ تین بچوں کو شو کر رہی ہیں بوش کریا